السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کا موقع ہے اور عید الازحاء کے موقع پر مومنین اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے قربانی کرتے ہیں یاد رکھیں جیسے قربانی کرنا عبادت ہے اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی ایک اس موقع پر کی جانے والی عبادت کی جانب اور توجہ دلائی ہے کیا ہے وہ عبادت وہ عبادت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب زلحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جاتا یعنی جس مہینے کی دس تاریخ کو بقرعید عید الازحاء ہوتی ہے جب وہ مہینہ شروع ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تلقین فرماتے ہیں کہ اب اپنے جسم سے بال نہ خن یہ جسم کے کسی بھی حصے سے کھال نہ کٹیں جب تک کہ اپنی قربانی نہ دے دیں اور ایک روایت میں اور سراحت اور وضاحت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زلحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن سے کٹنے سے رکنے کی تلقین فرمائی ہے اس روایت کی روشنی میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو ان کو زلحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال ناخن یا اپنے جسم کے کسی بھی حصے کی کھال وغیرہ نہیں کٹنی چاہیے یہ ان کے لئے مستحب ہے جن لوگوں کا قربانی کرنے کا ارادہ نہیں ہے وہ بھی اگر اس پر عمل کر لیں تو ان کو بھی اللہ کی جانب سے اس پر عجر اور ثواب ملے گا بات رہ جاتی ہے یہ کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے بال اور ناخن کٹنے سے جسم کے کسی بھی حصے سے کھال کٹنے سے رکھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کی حکمت بہت سی علماء نے بیان فرمائی ہے ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ بھی ہے اور حج کے دن بھی ہوتے ہیں تو ان دنوں میں حجاج اکرام کو بھی اپنے جسم سے بال ناخن وغیرہ کٹنے یا کھال وغیرہ کٹنے کی ممانعت ہوتی ہے اگر وہ ان دنوں میں اپنے ناخن بال وغیرہ کٹ دیں تو پھر ان کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے اور حجاج اکرام حج کے موقع پر بہترین نورانی عظیم و شان مخلوق ہوتے ہیں اللہ کے مقبول ترین بندے ہوتے ہیں ان کی رعایت میں اور ان کی نقل اور کوپی کرنے کے لیے دیگر تمام مومنین جو دنیا کے کسی بھی کونے پر موجود ہیں یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر تم بھی ان کی نقل کر لوگے تم بھی ان کی کوپی کر لوگے تو اللہ کی جانب سے عجر اور ثواب پانے والے شمار کیے جاؤ گے تو حجاج اکرام کی نقل اور کوپی کے لیے دنیا کے تمام مومنین کو حکم دے دیا گیا خصوصاً ان لوگوں کو جن کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کٹیں آنے والے جمعے کو یعنی سات تاریخ کو چاند کی انتیس تاریخ ہوگی سات جون کو چاند کی انتیس تاریخ ہوگی اور انتیس میں چاند نظر آنے کے چانس اور امید ہیں اس لئے آپ اس سے پہلے پہلے اپنی ضرورت سفاری ہو جائیں اگر انتیس میں نہیں بھی نظر آیا تو سنیچر کو یعنی آٹھ جون کو یقینی طور پر چاند نظر آئے گا تو قربانی کرنے والے حضرات اس بات کا بھی خیال کریں تاکہ عجر اور ثواب کے مستحق بن سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ